رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء جو ساکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ضرور کر پائیں گے کہ آپ کو کون سا سولورا پینل ہزینا چاہئے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آئیمو سکس کے پینل پاکستان میں 560 سے لے کر 575 وار تکی کڑیگری میں موجود ہیں اگر ایک طرف میں آئیمو سکس لانجی کی بات کروں گا دوسری طرف میں جن کو جن کو کے N type topcon technology کی بات کروں گا اچھا یہاں جو technologies ہوتی ہے وہ ہے park technology اور یہاں technologies ہوتی ہے وہ ہے topcon technology یہ topcon اور park کی دو different technologies ہیں اور ویسے بھی یہ P type اور یہ N type semi connector کی جب doping کرائی جاتی ہے تو semi connectors دو قسم کے بن جاتے ہیں ایک P type اور ایک N type تو boron جو ہے اس کے پاس outer most shell میں تین electron ہوتے ہیں اور silicon کے پاس چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر سے boron جو ہے یعنی کہ boron جو ہے اپنے تین electron پورے کے پورے جو ہے وہ اس کے ساتھ bonding کر لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو fourth bond ہے وہ نہیں بن پاتا ٹھیک ہے لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیں اگر آپ N type میں دیکھیں تو آپ کے پاس phosphorus ہے phosphorus کی valency پانچ ہوتی ہے یعنی اس کے outer most shell میں پانچ electron ہوتے ہیں تو چار جو ہے وہ تو use ہو جاتے ہیں silicon کے ساتھ bonding کرنے میں اور ایک electron اس کا extra ہوتا ہے ایک electron چونکہ extra ہوتا ہے تو وہ ہو گیا N type یعنی کہ اس میں number of electrons زیادہ ہیں negative charges زیادہ ہیں یعنی majority charge carriers جہاں پہ electrons ہوں وہ N type اور جہاں پہ majority charge carriers جو ہیں وہ holes زیادہ ہوں وہ P type یعنی ایک طرف P type semi connector ہے اور ایک طرف N type semi connector ہے تو ان کی performance میں ان کی efficiency میں تھوڑا بہت فرق موجود ہے اب وہ کتنا فرق ہے وہ ابھی ہم اس کو explain کروں گا میں آپ کو اگر آپ hymo 6 کی بات کریں اگر آپ hymo 6 کی بات کریں تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو اس کی efficiency ہے وہ موڈیول کی جو efficiency تھی وہ تھی 22.3% یعنی یہ panel کی dimension ہے اس panel پہ جتنی light جو ہے وہ پڑ رہی ہے وہ یہ اس کو electricity میں convert کر رہا ہے یعنی بجلی بنا رہا ہے تو جتنی light اس کو پر پڑے گی یہ اتنی زیارہ electricity بنائے گا لیکن یہ پوری light کو پوری کی پوری sun light کو electricity میں convert نہیں کر رہا بلکہ صرف 22.3% کر رہا ہے یعنی area کے حساب سے یہ کتنا area لے رہا ہے اور اس area کے اندر کتنی power generate کر رہا ہے اس کو ہم efficiency کی form میں دیکھتے ہیں تو یہ 22.3% جو ہے وہ یہ efficient ہے لیکن اگر یہی efficiency ہم یہاں دیکھیں یعنی end type میں دیکھیں تو یہی efficiency یہاں پر تھوڑی سی improved ہے یعنی یہاں پر یہ 23.2% موڈیول کی efficiency ہے جو company کا claim ہے اگر company کا claim ہے 22.3% اور یہاں پہ جو company کا claim ہے وہ ہے 23.2% یعنی کہ efficiency جو ہے وہ 1% اس کی زیادہ ہے آچھا پھر ہم بات کر لیتے ہیں power generation کی power generation کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ curve بناتے ہیں یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں day time day time لے لیتے ہیں یہاں پہ لے لیتے ہیں power ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ day time جو جو day time آگے جا رہا ہے یعنی کہ صبح کے آٹھ بجے نو بجے دس بجے تو power generation بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اور پھر peak time آئے گا اس کے بعد آئیسے power نیچے کی طرف آ جائے گی یہ ایسے ہے یعنی کہ time بڑھتا جا رہا ہے دن کا یعنی کہ سمجھے کہ صبح آٹھ بجے سے لے کر یا سات بجے سے لے کر صبح کے سابقے شام کو چھے بجے تک کے درمیان میں اس طرح power generate ہوتی ہے یعنی کہ peak time آتا ہے اس کے بعد پہلے power کم generate ہوتی ہے پھر peak time تو اگر ہم یہ curve بنائیں تو اگر ہم پرک تکنالوجی میں اگر اس طرح یہ والی curve اگر ہم پرک کی لے لیں یعنی hymo 6 کی لے لیں تو یہ جو end type ہے اس company کا یہ claim ہے جنکو کا کہ ان کی جو curve ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے تھوڑی سی type کی اب اس کا مطلب کی ہے curve اوپر ہونے کا مطلب ہے power زیادہ generate ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ company یہ کہتی ہے یہ claim کرتی ہے کہ ہمارا جو panel ہے وہ power زیادہ generate کر رہا ہے اب کتنی power زیادہ generate کر رہا ہے سوال تو یہ ہے تو کتنی power زیادہ generate کر رہا ہے تو وہ ابھی میں آپ کو تفصیل سے آگے بتاؤں گا 23.2% ہے اور یہاں پہ 22.3% ہے لہٰذا ہمارے panel جو ہیں ایک دن کے اندر تھوڑی زیادہ power generate کرتے ٹھیک ہے اس company کا یہ claim ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں power degradation کی جیسے میں نے بتایا تھا کہ technology میں power جب degrade ہوتی ہے یہاں پر تو یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ first year جو پہلا سال ہوتا ہے پہلے سال میں انہوں نے کہا تھا کہ 1.5% power reduce ہوگی یعنی کہ 1.5% power کم ہو جائے panel کی اور پھر ہر سال 0.4% degrade ہوگی یعنی کم ہوگی یعنی کہ اگر panel کی power 544 وارڈ کا panel ہے تو ایک سال کے بعد 0.5% کم ہو جائے اور 25 years یعنی time یہاں پہ لے لیں اور module کی جو power ہے وہ یہاں لے لیں یعنی panel کی total power ہے تو وہ پہلے یہاں پہ کتنی تھی 100% تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کتنی کم ہو گئی 25 سال کے بعد 88 percent کے قریب رہ گئی 58.9 percent کہتی ہے company right 25 سال کے بعد panel کی total power ہے وہ 575 وٹ کا panel 575 وٹ نہیں رہا بلکہ 88 percent اس کا نکال لیا یعنی تقریبا وہ نکلتا ہے 511 وٹ یہ ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ top کون کی تو top کون میں کیا ہوتا ہے کہ company یہ کہتی ہے کہ first year میں اس کی جو degradation ہے وہ 1.5 percent نہیں بلکہ 1 percent اور باقی اس کے بعد 0.4 percent same ہے یعنی یعنی پہلے سال وہ 1 percent خالی اپنی power کم کرے گا اور اس کے بعد 0.4 0.4 کرے گا مگر بنیانی فرق ایک اور جگہ پہ آتا ہے اور وہ ہے life یہاں پر company ہائیمو 6 کی company یہ کہتی ہے کہ اس کی جو life ہے وہ 25 سال ہے اور یہاں پر جو company کے panel ہیں یعنی وہ آئیمو 6 کی طرف اشارہ کر رہے کہ وہ 25 سال کے بعد 88 percent دیتے ہیں یعنی 25 سال کے بعد 88 percent power جن کو والے کہتے ہیں کہ ہمارا panel 100 percent ہوتا 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 30 سال تک جائے گا اور 30 سال کے بعد جا کے اس کی جہاں پہ 88 percent آئے گی یعنی ہائیمو 6 کا panel 25 سال کے بعد اپنی power کتنی کار بیٹھا 511 وات یعنی 88 percent جب کہ n type کا panel company کے claim کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد 88 پہ پہ مجھے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 5 سال ہے اس میں power جو ہے وہ زیادہ ملے گی تو دیکھیں کہ اس کی جو life ہے انہوں نے 30 years claim کی ہے اور اس کی life 25 years claim کی ہے پھر بات کر لاتے ہیں temperature coefficient کی اچھا temperature coefficient ہے کیا مطلب دیکھیں کہ ہر 8 celsius جب temperature بڑھتا ہے تو panel جو ہے وہ اپنی efficiency کم کرتا یعنی اپنی power کم کرتا ہے ہر 1 degree centigrade کے اوپر کچھ percentage power کی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے high mo 6 کہتا ہے 0.29 % power کم ہو جاتی ہے اگر 1 degree temperature بڑھ جائے یعنی اگر 1 degree اور وہ 500 پچھ پورے تو نہیں دے رہا ہوتا کم دے رہا ہوتا ایسے تو وہ کتنے percent کی power کم ہو جائے 0.29 % ٹھیک ہے لیکن جن کو company کہتی ہے دوسرے panel وہ 0.3 percent کرتے ہیں 0.3 percent کرتے ہیں 0.3 percent کرتے ہیں اور جن کو کہہ رہی ہم کرتے اپنے آپ کو دوسرے سے superior کہتی ہے لیکن اب یہ data company کے claim یہ تقریبا parameters 0.01 کو اتنا بڑا difference نہیں ہے یہ تقریبا ایک جیسے ہی ہے یعنی temperature coefficient میں کتنا دادہ فرق نہیں ہے دو اور factor ہیں ایک low light conditions میں performance کیسی ہے یہ دو بھی factor count ہوتے ہیں یہ evening ہے اور یہ peak hour ہے تو اس میں اگر ایک panel زیادہ اچھا perform کر ہے تھوڑے zیادہ units generate کر ہے یعنی low light condition میں اچھا perform کر رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ تب ہی کر سکتا ہے جب اس کے بعد دو چیزیں ہو یا تو اس کی cells کی technology پینل کی اچھی ہو یا اس کا bifacial factor جو ہے وہ improved ہو اگر اس کا bifacial factor improved ہے یعنی اس کا جو panel کی back side ہے اس میں glass زیادہ efficient کام کر رہے ہیں اور جو light reflect ہو کے زمین سے پیچھے پڑھ رہی ہے تو اسے کہتے ہیں bifacial factor اگر bifacial factor اس panel کا اچھا ہو یا جن کو یہ claim کر رہے کہ ایسا ہے یا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے تو ہم ایک case study جو ہے وہ پی ٹائپ اور ن ٹائپ کی پرفارمنس میں پتا چل سکے تو ہنان پروونس میں چائنا میں ایک پاور پلانٹ ہے تقریباً دو سو میگا وات سے زیادہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہا ہے وہ سولر انرجی سے اس میں انہوں نے دونوں ٹائپ کے پینلز وہاں یوز کی ہیں یعنی کہ وہاں پہ پی ٹائپ یعنی پل ٹیکنالجی کے پینلز بھی یوز کی ہیں اور ٹاپ کون ٹیکنالجی کے این ٹائپ پینلز بھی وہاں پر یوز کی ہیں اس کی ایٹین سٹرنگز انہوں نے بنائی ہیں اٹھارہ سٹرنگز بنائی ہیں اور تقریباً چھبیس موڈیولز یعنی چھبیس پینل ایک سٹرنگ کے اندر رکھے یعنی ایک چھبیس پینل ایک سٹرنگ میں آگئے اور کتنی سٹرنگز اٹھارہ سٹرنگز ہیں دو سو میگا وات سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے اور دونوں قسم کے جو ہیں وہ پینلز استعمال کیے گئے ہیں تو دسمبر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کا پرفارمنس انیلیسس کرنے کیلئے ڈیٹا سارا کلیکٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ ان میں سے کس کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہے تو جب انہوں نے پرفارمنس انیلیسس کیا اور گراف جو ہے اور انہوں نے ڈراؤ کیا تو آج تقریباً دس مہینے اس چیزوں گزر چکے ہیں تو اس کا گراف دیکھا جائے تو وہاں پر انہوں نے چونکہ دونوں پینلز یوز کی ہیں دونوں کی پرفارمنس انہوں نے چیک کیے تو وہاں پر انہوں نے یہ ریزلٹ نکالا کہ جو اینڈ ٹائپ ٹوپ کون ٹکنالوجی ہے وہ پرٹ ٹکنالوجی کی نسبت زیادہ بہتر ہے کتنی بہتر ہے تقیباً چار سے پانچ پرسنٹ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ جو پرٹ ٹکنالوجی والے پینل تھے یعنی پی ٹائپ کے تھے وہ ایک دن میں یونٹ تھوڑے کم پیدا کر رہے تھے کم پروڈیوس کر رہے تھے اور جو اینڈ ٹائپ والے ٹوپ کون ٹکنالوجی والے لیکن جب آپ اپنے گھر پہ سوڑی پینل سٹال کرتے تو وہ تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے اور اگر آپ دو چار چھے پینل یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ پرک محسوس نہیں ہوگا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کی موڈیول ایفیشنسی ٹوانٹی 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 تو یعنی ون پرشنٹ زیادہ ایفیشنٹ بھی مان لیں اگر کم پینل یوز کر رہے ہیں زیادہ پینل میں تو دیکھیں اتنی ایفیشنسی نظر آ رہی ہے کیونکہ پینل زیادہ ہیں تو اگر آپ کا پروجیکٹ بہت بڑا ہے دس کلو وارٹ کا بیس کلو وارٹ کا تو یقینا آپ کو ایفیشنسی آپ کو تھوڑی سی ایفیشنسی نظر آئے گی دو سے تین پرشنٹ لیکن اگر آپ صرف ایک یا دو یا تین پینل پر کام کر رہے ہیں کم پینل پر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ پی ٹائپ اینڈ ٹائپ زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہیں وہاں پہ ان میں سے جو پینل آپ کو آویلیبل ہے جو سچی پرائیس پر مل رہا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو ویوز آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں کافی ان دونوں پینل کے بارے میں معلومات ملگی ہوگی اور آپ یقیناً آپ اس قابل ہوں گے کہ ان میں سے آپ نے کون سا پینل استعمال کرنا ہے چینل پر اگر آپ نہیں ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ دوسرے کو شیئر کر تاکہ یہ نورت ایک عام آدمی تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ